فوٹو بتانا ہوں کی اشارہ کرے جو میرے ساتھ جو یہ تین لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے محمد احمد پاشا کے رشتہ دار ہیں ایکچولی محمد احمد پاشا کا جو ہے کل شام میں لنڈن میں یونیٹ ایٹ لنڈن میں یوکے میں یونیٹ ایٹ کینڈم میں ان کا انتخال ہو چکا ہے اور یہ ان کی والدہ ہے سادیخہ بیگم اور ان کے والد ہے محمد نواب اور محمد پاشا ان کے بھائی ہے یہ تو کل شام میں انتخال ہونے کے بعد میں ایکچولی یہ لوگ کل سے میرے سے ٹچ میں ہیں ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لنڈن میں وہیں تتفین ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ لوگوں کو کسی سے کنٹیک نہیں ہے لنڈن میں ان کے بچے کا کیسا اٹیک آیا کہاں پر باڈی ہے ایک یا دو لوگ بات کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی کنٹیک نہیں ہو رہا ہے تو جو بھی یہ ہمارا ویڈیو لنڈن میں دیکھ رہے ہیں محمد احمد پاشا کا جو انتخال ہوا ہے وہ تو کنفرم ہے ہارٹ اٹیک سے ہوا ویڈی ینگ ایج ونتیس سالہ عمر ہے ان کی اور یہ لوگ جو ہے لنڈن جانا چاہ رہے ہیں تاکہ اپنے لڑکے کی اور اپنے بھائی کی جو ہے نماز جنازہ میں شرکت کرے فائنل رائٹس میں تو سب سے پہلے تو والدہ اور والد کے نے پاسپورٹ نہیں ہے اور ان کے بھائی کا پاسپورٹ رینیوڈ نہیں ہے ان کو ایک اہلیہ بھی ہے یعنی بیوی ہے اور ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو والدہ اور والد اور ان کی بیوی تینوجنے جانا چاہ رہے ہیں ساتھ میں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ان کے بھائی بھی جانا چاہ رہے ہیں تو چاروں کے پاسپورٹ نہیں ہے فیلوقات تو ہم جو ہے ایمرجنسی میں جو ہے پاسپورٹ اپلیکیشن ڈال چکے ہیں ریجنل پاسپورٹ آفیسر ہیدراباد کے پاس اور ہمارا مطالبہ ہے کہ کیٹی راماراؤ صاحب جو منسٹر فار ایم این یو ڈی این این ای ڈی پارٹمنٹ ہے کہ ریجنل پاسپورٹ آفیسر سے بات کرتے ہوئے یہ چاروں کا پاسپورٹ اپلیکنسی میں اگر دلا دیئے اور پھر ہم جو ہے کیٹی راماراؤ صاحب کو اور ڈاکٹر سبرمنیم جائشنکر سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آہ انڈین ہائی کمیشن ان نیو ڈیلی اور ڈیپیوٹی آہ بریٹش ہائی کمیشن ان نیو ڈیلی اور آہ بریٹش ڈیپیوٹی ہائی کمیشن ان ہیدراباد آہ سے جلد سے جلد ان لوگوں کو ویزا لگائے اور آہ کیونکہ یہ لوگ بہت آہ غریب فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں تو جو بھی صاحب خیر ان لوگ کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے آہ ٹیگٹ کیونکہ ایک دم خریب خریب آہ چار ٹیگٹ کا چار لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے ضعیف مابا بھے اپنے جوان سا بیٹے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اہلیا ہے انہوں بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو تقریباً چار لاکھ ساڑھے چار یعنی ویزا فیز اور ٹیگٹ ملا کر پانچ لاکھ روپے کے خریب میں ان کا خرچہ آ رہا ہے تو جو بھی یہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو جو لنڈن میں ہیں ان کی مدد کریے میں ان کا نمبر بولتا ہوں اور کیٹی ڈاکٹر سبرمونیم جیشنکر صاحب سے اپیل ہے کہ ان کو جلسے جلس پاسپورٹ بنائے جلسے جلس ویزا لگائے اور کیٹی رامارو صاحب سے بھی ہماری اپیل ہے کہ ان کو جلسے جلس پاسپورٹ بنائے اور ویزا لگائے اور جو صاحب خیر حضرات ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریے ہم ان کا اکاؤنٹ نمبر اور گوگل پہ نمبر ان کے بھائی کا میں دوں گا تو ایکچولی کا آپ یہ میں ان کی والدہ ہے سادیخہ بیگم آپ کو کبھی تیلا ہوئی امام آپ کے بیٹے کا ایسا انتخال واپنے بچاروں کی آواز بہت بیٹھی بھی ہے بات بھی نہیں کر سک رہے انہوں تو ان کے والد ہیں ہمارے محمد نواب صاحب یہ آپ کو کبھی تیلا ہوئی چچا کہ آپ کے آپ کے بیٹے کب سے لندن میں تھے کیا پڑھ لے تھے ہاتھ مہینے پہلے سے ہاں پہ ہے انہوں نے اور کوئی سے کالے سے اس کا ہم کو اطلاع نہیں ہے کل ہم کو مغرب کے ڈیم پانچ بجے کے ٹیمپ میں معلوم ہوا ایسا ایسا ہوا بلکہ ہاٹ اٹک سے ہوا بلکہ ایسا ایمپورمیشن نہیں لیکن کوئی صحیح ریپورٹ ہمیں کو ملی نہ ہم پریشان ہے اس لیے اس لیے ان کے پاس آگے ہم بچارے بول بھی نہیں سکرہے ہیں بہت غمزدہ ہے تو ان کے بھائی ہے محمد پاشا میں ان سے گزارش کروں گا کیونکہ ان کے پاس پورے ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے بھائی کے طرح فوٹو بھی بتائیے اور پورے ڈیٹیلز میں احمد پاشا کا بھائی ہوں جو لندن میں جس کا انتخال ہو گیا ہے جو پڑھنے کے لیے کہ اتیار مہینے سے وہاں پر ہے انتخال ہو گیا ہٹ اٹک سے ابھی پوسٹ مارٹم کی کچھ ریپورٹس نہیں آئی ہے ہم کو بس خالے وہاں جا کے کچھ ریکمیس یہ ہے کہ وہاں جا کے کچھ ہم تکفین کریں گے یا کچھ کوشی یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے کچھ تکفین میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں ہم آخری پیدا کیا ہے کہ محمد احمد پاشا کو کچھ ہی عرصے ہوئے تھے ان کی شادی ہو کے ایک لڑکا ہے ان کو دودھ پیتا اور یہ بچارے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال پہلے ہی گئے تھے شاید آٹھ مہینے پہلے گئے تھے اور ویری ینگ ایج میں اتنا ینگ ایج میں ان کو ہٹ اٹک آیا ونتیس سال عمر ہے ان کی ہٹ اٹک آیا تو آپ کا گوگل پہ نمبر کیا بولے یہ ہمارے محمد نواب صاحب یعنی جو محمد احمد پاشا کے بھائی ہے محمد پاشا محمد احمد پاشا محمد پاشا کا موبائل نمبر ہے گوگل پہ نمبر ہے نائن زیرو تری زیرو زیرو سیون فائی ایٹ فور فور ان کا گوگل پہ نمبر اس لیے دے رہے ہیں ہم کیونکہ اگر کیونکہ پیسے اگر جمع ہو گئے تو ان کے والد بھی دیدار کر لے سکتے جا کے والدہ بھی کر لے سکتے اور ان کی اہلیہ بھی دیدار کر لے سکتے اپنے شہر کا آخری رسومات میں نماز جنازہ میں تطفیر میں شریک ہو سکتے اور جو بھی لوگ لندن میں ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے کانٹیک کریے ان کا گوگل پہ نمبر بھی ہے کانٹیک نمبر بھی ہے نائن زیرو تری زیرو زیرو سیون فائی ایٹ فور فور اور ایک یہ ہے کہ یہ لوگ جب وہاں پر لندن میں آئیں گے تو کچھ دن کے لیے ان کو رہنے کا وہاں پر کھا یعنی جو بھی رہش کا اور کھانے کا ان کا انتظام ان کو ائرپورٹ سے لے کر وہاں تک اگر کوئی وہاں پر لندن میں انتظام کر سکتے تو ان سے ڈائریک کانٹیک کر سکتے یا میرے سے بھی کانٹیک کر سکتے میرا بھی نمبر آپ لوگ نے ہے تو اس کے ساتھ ہی امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو کیٹی راماراو صاحب ہیں یہ ہمارا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں ان سے اس فیملی سے کانٹیک کریں گے اور جلد سے جلد ان کو ویزا دلائیں گے پہلے تو پاسپورٹ دلائیں گے بعد میں ویزا دلائیں گے اور سبرمنیم جائشنکر اور انڈین ہائی کمیشن ان لندن سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد وہاں پر جو بھی فارمالیٹی سے اس کو پورے کرتے ہوئے ان کی باڈی دلائیں میں پھر سے دوبارہ ان کا گوگل پہ نمبر کانٹیک نمبر بول رہا ہوں نائن زیرو تری زیرو زیرو سیون فائی ایٹ فور فور ان کا نمبر ہے شکریہ یار زندہ صحبت باق